اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو مرض زقام اور نزلہ کے بارے میں بتاؤں گا فضلات دماغ جب ناگ کے رستے آتے ہیں تو اس کو زقام کہتے ہیں اور اگر یہی فضلات حلق کے رستے سینے پر گریں تو اس کو نزلہ کہتے ہیں یہ ایک اچھوتی مرض ہے جس میں ناگ کی اندرونی لعابدار جلی متورم ہو جاتی ہے جس سے ناگ بہتی رہتی ہے اور جب ناگ کی اندرونی جلی باریک ہو جاتی ہے تو ناگ سے بدبودہ رتوبت اور کبھی خون امیز رتوبت نکلتی ہے یہ مرض محلق امراض کی پدائش کا باعث بن سکتا ہے مثلا ناگ اور کان کے امراض آنکھوں کی بیماریاں گلے اور پیپھروں کے امراض کانسی جوڑوں کا درد وغیرہ یہ مرض موسم کی تبدیلی یا پھر بعض اوقات وبائی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے سردیوں سے یک دم گرمی میں آنا یا گرمی سے یک دم سردی میں آنا برف کا استعمال تھنڈ لگ جانا پانی میں بیگ جانا نزلہ زکام کے مریض کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اس کے علاوہ تھنڈی اور بادی چیزوں کا بکسرت استعمال کول ڈرنکس گرد علود میں کام کاج کرنا اس کے علاوہ دوان جن فیکٹو میں نکلتا ہے وہاں کام کاج کرنا اس کے علاوہ سپننگ ملز یعنی داغہ بننے والی فیکٹو میں کام کاج کرنے والے افراد بھی نزلہ زکام کا شکار ہو سکتے ہیں دماغ کی کمزوری بھی اس کا اہم سبب ہے اس مرض میں پہلے طبیعت سست ہوتی ہے اور کبھی کبھار ہلکہ ہلکہ بہار ہوتا ہے پشانی جھکڑی جاتی ہے چھینکیں آتی ہیں خراشتار طوبت کے بار بار آنے سے ناک اور گلہ سرخ ہو جاتا ہے اس مرض کا فوراً علاج کرنا چاہیے ورنہ یہ دوسری کئی امراض کو جنم دے سکتا ہے یہ مرض پانچ سے چھے روز تک ہوتا ہے زدی صورت اختیار کرنے پر کئی روز رہتا ہے ناظرین میں ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو نزلہ زکام میں بڑا فائدہ مند ہے سپستان پندرہ دانے بہی دانہ تین گناب آناب سات دانے پانی میں مگو دیں گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں نیم گرم کر کے ایک ایک کب صبح شام دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ناظرین اللہ تعالی کی پیدا کردہ دیسی جڑی بوٹیوں میں یقیناً شفاہ ہے اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے نزلہ زکام کے مرض کے لئے میں نے ہربل نزلہ زکام کورس تیار کیا ہے جو کہ نزلہ زکام کا شافی علاج ہے نزلہ زکام کا مرض خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو میرے کوس کے استعمال سے مریض کو شفاہ ملتی ہے ناظرین اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مرض میں مبتلا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں میرے فون نمبر سکرین پر موجود ہیں اگر آپ مطب پر آنا چاہیں تو مطب پر بھی تشریف لاسکتے ہیں اگر آپ ادویات بذریہ پارسل مگوانا چاہیں تو ادویات کا طریقہ استعمال اور پرہیز پارسل کے اندر موجود ہوگا میری ادویات کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفاہ ہوگی شکریہ جزاکلہ